خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے لاہور ہائی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے پی ٹی آئی رہنما ڈاکٹر شیری مزاری کو رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کی نظر بندی کے خلاف دائر درخواست پر سمات ہوئی کیس کی سمات لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس چودری عبدالعزیز نے کی شیری مزاری کے وقلہ بیریسٹر شویب رزاق اور انیک کھٹانہ عدالت میں پیش ہوئے جبکہ شیری مزاری کی صاحبزادی ایمان مزاری بھی عدالت میں پیش ہوئے عدالت میں حکم دیا کہ اگر شیری مزاری کسی مقدمے میں نامزد نہیں تو ان کو دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے اور شیری مزاری ڈپٹی کمیشنر کے پاس بیان حلفی جمع کرائیں وہ آئندہ کسی ایسی سرگرمی میں شامل نہیں ہوں گی میڈیا سے گفتگو میں ایمان مزاری نے کہا کہ میری والدہ کو ایک ہفتے میں تین دفعہ گرفتار کیا گیا لیکن آج عدالت نے میری والدہ کا دوسرا ایم تیو آرڈر کل ادم قرار دیا حکومت کو سوچنا چاہیے گھروں کو اس طرح برباد نہ کرے ایمان مزاری کا کہنا تھا کہ میرا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں لیکن افسوس کی بات ہے عمران خان کارکنوں اور لیڈرشپ کو بھول گئے